نمستے دوستو دوستو آج میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دواری کا اور سومنات کی یاترہ کیسے کر سکتے ہیں کہاں کہاں آپ کو جانا چاہیے کیسے اگر ڈلی سے جائیں ایک دیش کی کسی بھی کونے سے آپ سومنات دواری کا درسن کرنا جانا چاہتے ہیں تو کتنا کھرچا آئے گا کیا آپ کا پروگرام ہوگا کیسا آپ کا پہلا دن دوسرا دن تسرا دن چوتھا دن پروگرام رہے گا ہندو دھرم میں سومنات کا اپنا الگ ہی ستان ہے سومنات مندر کو بارہ جوتیلنگوں میں پہلا ستان پرابت ہے اور اتنا ہی نہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مہا دیو اپنے اس در پر کسی بھی بھکت کو کھالی نہیں لوگ اس پرکار سے یہ پانس دن کا جو ٹور ہوتا ہے آپ پانس دن میں اس کو کرتے ہیں اس میں پہلا دن ہوتا ہے آپ احمد آباد میں آتا ہے اور احمد آباد میں ہی روکیں گے اور احمد آباد کا سائیڈ شنگ کریں گے دوسرا دن احمد آباد سے ہوتے ہوئے جامنگر جائیں گے جامنگر میں روکیں گے اور دواریکہ میں روکیں گے اور تیسرا دن دواریکہ دیز کے درسن کریں گے وہاں کی لوکل سائیڈ سینگ وغیرہ کریں گے چوتھا دن دواریکہ سے ہوتے ہوئے پور بندر ہوتے ہوئے اور سومنات میں ہم جائیں گے سومنات میں ہی روکیں گے وہاں درسن کریں گے اور پانچوہ دن سومنات سے ویپول گونڈال ہوتے ہوئے ہم اہندہ باد آنے ہیے تو اس پرکار سے چار رات پانچ دن کا آپ کا یہ ٹور پیکیج ہوتا ہے اور آپ کسی بھی ایجنسی سے لیں گے تو اس میں پانچوہ دن کی ٹیکسی کا خرچہ پانچوہ دن کھانے کا خرچہ پانچوہ دن ہوتل کا خرچہ ایجنسی کا ہی ہوتا ہے تو جب آپ ایسے کسی بڑے سرکل میں جاتے ہیں تو آپ ایک کوشش کریں میں کوئی ایک پیکیج لے لائے کیونکہ پیکیج میں آپ کو آسانی ہوتی ہے اور ساری جو کی اس میں ہوتل کی ہوتل کے رہنے کی سویدہ گاڑی کی کھانے کی وہ ایجنسی آپ کے لئے کر دیتے ہیں اور کئی ایسی جگہیں ہیں یہاں پہ جہاں پہ پابلک ٹرانسپورٹ ملنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جیسے آپ پور بندر سے سومنات جانا ہے تو پابلک ٹرانسپورٹ اتنی آسانی سے ملتا نہیں تو آپ کوئی پرائیویٹ ٹیکسی ہی کرنی پڑے گی تو آئیے اب میں ایک ایک کر کے آپ کو آپ کا ہر دن کیسے بیٹے گا کہاں کہاں وہ جگہیں گھومیں گے اس کے بارے نہ آگے آپ کو میں بتاتا ہوں تو اس کا جو پہلا دن ہوتا ہے آپ اپنے کہیں بھی چاہے دیس کے کسی بھی کون ہیں احمد آباد تک آپ کو خود آنا ہوتا ہے تو آپ احمد آباد پہنچ گئے احمد آباد میں پہنچے تو احمد آباد ریلوے اسٹیشن ہوای اڈے پہ جہاں پہ بھی آپ پہنچیں گے وہیں پہ آپ کا آگمن ہو جائے گا گاڑی آپ کو لینے آئے گی ہوتل میں آپ رکھیں گے ہوتل میں چکن کریں گے تو پہلا دن آپ ہوتل میں رکھیں گے اب اس کے بعد آپ کا پہلا دن جو ہوتا ہے احمد آباد کا ٹور شروع ہوتا ہے احمد آباد کے کچھ جگہ ہے احمد آباد بھی کافی خوب طورت جگہ ہے کئی سارے آس پاس سٹوری سپورٹ ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے عدلت اسٹیپول عدلت اسٹیپول چودہ سو اٹھانوے کا بنا ہوا ایک کون ہے اور یہ تھوڑا سٹی سے دور ہے یہ رانا ویر سنگھ جی کی میموری میں بنا ہوا ایک کون ہے ان کی دھرم پتی کیونی روما دیوی نے اس کو بنایا تھا اور بہت ہی سندرتا سے اس کون کا نرمان کیا گیا ہے اور اس میں بہت سارے تل ہیں الگ الگ اور ہر جگہ پر نکاسی بہت ساندار کیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس سمائے میں جب پانی کا بلکل ابھاو ہو جاتا تھا اس کوئے کو بنایا گیا تھا تاکہ یہاں پہ پانی کی سٹوریج کی ویرستہ ہے تو یہ ایک خالی کوئا نہ ہوکے ماتر ایک ساماجک گتویدیوں کا کیندر اور لوگ یہاں پہ آکے بیٹھ سکیں اور ایک ساماجک ملنکائی کے کیندر بن گیا اور یہاں پہ بیٹھنے کے لیے الگ الگ بنایا گیا ہے اور نکاسی کی گئی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کلا کا اس ٹائم پہ اپنے کتنی چرم سیما پہ ہوگی ایک کوئے پہ اتنی محنت سے اتنی کلاکاری کر کے آپ اس فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی نکاسی سے اتنی باریکی سے آج بھی یہ کوئاں ویسا کا ویسا ہی ہے بہت اچھی سے ویل مینٹینڈ ہے تو یہ آپ یہاں پہ جائیں گے تو اس کے بعد اکشردھام مندر اکشردھام مندر بھی کچھ ہی دوری پہ ہے احمد آباد سے یہ کاندھی نگر میں ہے جب آئند آباد سے تھوڑا سا دور جاتے ہیں جو کاندھی نگر جو اب نئے آئند آباد ہے جہاں سرکاری آفیس ہوگی رہے تو وہاں پہ تو یہاں بڑے آرام سے آپ کے دو سے تین گھنٹے بجھ جائیں گے بہت بڑے علاقے میں اکشردھام مندر ہے اور اکشردھام مندر بھی جو ہے اس کی بھی کلا اور جو آرکیٹیکچر ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے نکاسی بہت اچھی کی گئی ہے بہت سندر بھویا یہ مندر ہے اور ایسا آرکیٹیکچر دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے تو اکشردھام مندر چلے گے اس کے بعد ہم جائیں گے سابرمتی آسم سابرمتی آسمان تو آپ سبی کو پتا ہے اور لگ بگ چار کلومیٹر دور سہر سے یہ ہے اور جو سابرمتی ندی ہے اس کے کنارے ہی یہ ہے اور گاندی جی 1915 سے لے کے 1933 تک یہاں پہ رہے تھے اور اس کے اندر الگ الگ بہون بنے ہیں نندنی، وینودہ، کٹی، روپاسنا، مندر وغیر 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 اور ستیہ گرہ مینم بھی ہے جس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گاندی جی کی لکھی ہوئی چوتیس ہزار چیہ چٹیاں ہیں آٹھ ہزار چھہ سو تیتیس جو گاندی جی نے آٹے کے لکھے تھے وہ ہیں چھہ ہزار تین سو سلسٹ گاندی جی کے فوٹوگریپس ہیں اور ان کی نیگیٹیف بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور 137 چھوٹی چھوٹی فلم ہے گاندی جی کے جیون سے پڑی ہوئی ہے تو یہ ایک بہت ہی یہاں آپ کو بہت پریڑا ملے گی سابرمتی آرسن میں اور بہت سانتی کیا اندر ہوگا آپ کو گاندی جی سے جیون سے لگی ہوئی ہر کوئی یہاں پہ چھوٹی بڑی آپ کو جانکاری ملے گی صبح آٹھ بجے سے سامکہ آٹھ بجے تک کھلا رہتا ہے اور سام کو یہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ جب سام کے سمجھ میں کنکریہ جھیل بھی جا سکتے ہیں اور بہت خوبصورت یہ جھیل ہے بہت ویل مینٹینڈ جھیل ہے ایک بہت اچھا اٹریکشن ہے بوٹنگ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اور ایک چھوٹا سا جو بھی ہے بچوں کے لئے تو بہت اچھی جگہ ہے آپ تین سے چار گھنٹے بڑے آرام سے یہاں پہ بتا سکتے ہیں اور سام کو یہاں پہ ساؤنڈ ڈ لائٹ شو چلتا ہے اس کا بھی آنگ تو جگہ بہت خوبصورتی سے ویل مینٹینڈ ہے کہیں آپ کو گندگی کا کوئی ایک بھوکلا نہیں دکھائے اگر آپ کو سمجھ ملے تو ہم سردار بھائی پرٹل سنگرالہ بھی پہلے دن گجرات میں دیکھنے جائیں تو یہ ہو گئے آپ کا پہلا دن آپ نے اس دن سے یہ کور کر لیا اب ہماری یاترہ کا دوسرا پڑاو شروع ہوتا ہے دوسری دوسرے دن ہم احمد آباد سے جام نگر ہوتے ہوئے دوارکہ کے لئے نکلتے ہیں تو اس میں یہ دن بھر کیونکہ ٹریولنگ بھی ہے کافی تو دن بھر ناستہ کریں گے نکلیں گے اور جام نگر میں ایک لکھوٹا جھیل ہے اور لکھوٹا شنگرالہ ہی ہے یہ دیکھیں گے لکھوٹا جھیل بھی کافی خوبصورت سہر کے بیچوں بیچ کافی اچھی جھیل ہے بڑے علاقے میں فیلی ہوئی ہے بلکل شانت ہے بہت ویل مینٹین ہے برڈ واشنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں بوٹنگ آپ کر سکتے ہیں اور لکھوٹا یہاں پہ ایک میوجیم ہے اور یہاں پہ ایک محل بھی ہے اور اس کو بھی بڑی اچھی سے مینٹین کر کے رکھا ہے تو وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لوکل لوگوں سے ٹرک تو خوبصورت جھیل ہے سام کے سمجھ میں آپ کا بڑا آنند ہو جاتا ہے اور پاس میں ہی بالا ہنمان ایک مندر ہے وہ ہم کریں گے اور یعنی دوسرے دن کی جو رات ہوگی وہ ہماری دوارکہ میں ہی بھیتے گی اور اگلے دن سے دوارکہ کی سائٹ سنگھ ہم شروع کریں گے ٹور کا تیسرا دن شروع ہوتا ہے دوارکہ دھام کے درشن، دوارکہ مندر کے درشن، بیٹ دوارکہ، ناگے شور جوتی لنگ اور کوپی تعلان اور رکمنی مندر سب سے خاص جو آکرچن ہوتا ہے تیسرے دن جہاں آپ سمجھ بتائیں گے وہ ہے دوارکہ دیش مندر اس مندر کی مانتہ یہ ہے کہ بھگوان سرکرسن نے مطرہ سے آنے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھگوان سرکرسن کے لین ہونے کے بعد پوری کی پوری دوارکہ نگری بھی سمدر میں سما گئی تھی اور اس کے بعد کئی بار اس مندر کا پونہ نرمان ہوا اور مندر اپنے استردتوں میں آیا تو یہاں پہ تین ٹائم آرتی ہوتی ہے اور دھج جو ہے تین ٹائم وہ بھی بدلا جاتا ہے تو آپ آرتی میں لے سکتے ہیں اور مندر میں اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے محل ہیں اور آس پاس کئی مندروں کا جو سنگرن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور جو کرسن بھاکت ہے اور مندر کی دھجا کئی دور سے ہی یہ دھجا دکھائی دیتی ہے اور ایک آنند کے انبھوٹی ہوتی ہے دور سے ہی دھجا کو دیکھ کر تو اس مندر کے آپ درسن کریں گے اور اس رات کو ہم یہی پہ رکھیں گے آپ اس کے بعد جا سکتے ہیں بیٹ دواری کا دیس مندر دواری کا دیپ پر ہی بھاکوان سری کرسٹ کے نیوازتان پر ہی مندر میں سری کرسٹ کی مول مورتی ان کی پتنی دیوی رکمونی دوارہ استعافت کی گئی ہے اور مندر کی ورطمان سنگستان لگبار پانچ سو سال پرانی ہے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کرسٹ اور ان کے مرد صدامہ اسی جگہ پہ ملے تھے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کرسٹ نے انہیں اپار شروع چاول بھیٹ کیے تھے تو تب سے ہی یہاں پہ چاول بھیٹ کرنے کی ایک پرمپرہ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ چاول بھیٹ کرنے سے کئی سالوں تک کوئی گریب پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس لئے جتے بھی بھفت جو یہاں پہ جاتے ہیں تو چاول دان کرتے ہیں تو بیٹ دواری کا مندر پہ آپ کو ایک بورٹ سے جانا پڑتا ہے الگ آئی لینڈ پہ ہے یہ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں بھکوان ناغشور جوتے لنگ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شیو کے بارہ جوتے لنگ ہیں ان میں سے یہ دسوہ جوتے لنگ یہاں پہ ہے اور یہاں پہ پوجہ ارچنا کی جاتی ہے اور جو ہمارا دواری کا دیش مندرہ اس سے سولہ کلومیٹر کی دوری پہ یہ ہے اور آپ کو یہاں پہ پوجہ ارچنا کرنے کے لئے بلکل دھوتی اور دھوتی کرتے میں ہی آپ یہاں پہ پوجہ ارچنا کر سکتے ہیں اپنے ٹور کے چوتھے دن دواری کا سے نکل کر صبح صبح پور بندر اور سومنات کے لئے نکلیں گے اور ٹور کے تیسرے دن جیسا میں نے بتایا ہم دواری کا میں ہی ہورٹل میں رات کو رکھیں گے اور صبح ہوتے ہی ناستہ کرنے کے بعد پور بندر ہوتے ہوئے سومنات کے لئے ہم نکل پڑیں گے اور رستے میں بھی ہمیں کئی اور مندر ملتا ہے جیسے کیرتی مندر، صدامہ مندر ان مندروں کے روکتے ہوئے درسن کرتے ہوئے ہم سومنات پہنچیں گے اور سومنات میں بھویہ سومنات مندر کا ہم درسن کریں اب سومنات مندر کے بارے میں تو آپ سبھی کو پتا ہی ہوگا مانتا یہ ہے کہ یہ پہلے بھگوان صرف کے پہلے جوترلنگ یہیں پہ ستاپت کیے گئے تھے تو جو ایک کتھا ہے کہ کیسے یہاں پہ پہلے جوترلنگ جو ستاپنا ہوئی اس کے پیچھے گرنتوں میں بھی اس کا ورنن ہے اور ورنوں کے انحصار جو دکش پرجاپتی تھی تھے ان کی سبتائیس کنیاں تھیں اور ساری کنیاں کا بیوہ چندر کے ساتھ کیا گیا تھا اور ان میں سے کنیاں روحلی نام کی کنیاں جو سب سے آکھڑ سے تھی اور چندر اسے ہی سب سے پتنیوں میں زیادہ سممان اور پیار دیتے تھے یہ انیاں دیکھ کر بانکی سب کنیاں نے دکش پرجاپتی سے سکایت کی کہ چندر ان کو بھی اتنا ہی مہتد ہے اور دکش پرجاپتی نے چندر کو سمدھایا لیکن چندر اس پر نہیں مانے اور چندر کا درویویار دیکھ کر دکش پرجاپتی نے چندر کو ایک سراب دیا کہ آج سے آپ کا تیج کم ہو جائے گا آپ چندر کو سراب ملتے دیکھ سارے دیوی دیوتا ڈر گئے اور اس کا نیوانا کرنے بھرمہ کے پاس لے گئے جب بھرمہ نے دیوی دیوتاوں کو چندر کو یہ کہا کہ آپ شیو کی ارادنہ کریں اور چندر نے گجرات کے دکشنی بھاگ میں جہاں پہ سومناتھ ہے یہاں پہ ایک شیولنگ کی ستاپنا کر کے شیو کی ارادنہ کرتے ہیں اور شیو ان کی اس ارادنہ سے پرسند ہوتا ہے اور یہاں پہ اپنا ایک جوتے لنگ پردان کر چندر کو اور اس جگہ کو وہ سومناتھ کا نام دے دیتے ہیں اور تب سے ہی یہاں پہ شیو کے پہلے جوتے لنگ کی ستاپنا ہو جاتی ہے اور چندر پاپ سے مکت کرنے ہو جاتا ہے اسی لئے ایک اور انہوں نے یہ سرط بھی رکھی کہ جو چندر ہے اس کا پرتاب پہلے چوتھ دن تیج ہوگا اور اس کے اگلے چوتھ دن کم ہو جائے گا تو اسی لئے یہاں پہ جو پہلے جوتے لنگ ہے اس کی ستاپنا ہوئی اور اس کے بعد صدیوں دسر اس مندر کا پنرمان ہوا اور بھوے مندر یہاں پہ ستاپت ہوا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں پوجہ اور چنہ کرنے سے جن مانتروں کے سارے پاپ اور دشکرتیاں ہوتے ہیں وہ وینسٹ ہو جاتا ہے اور یہ مندر الگ الگ بھائشوں میں بدا ہوا ہے ایک مندر کا گرب گرہ ہے سبا منڈپ ہے نیٹی منڈپ ہے اور ایک سو پچاس فٹ موچہ یہاں پہ سکر ہے اور دس ٹرن کے آس پاس جو اس کا کلس ہے وہ ہے اور ستائیس فٹ موچی یہاں پہ ایک دھجا ہے اور جو کئی دور سے سمدری مارک سمدر سے بھی یہ دھجا دکھتی ہے تو آپ جو چوتھا دن ہے اس کا زیادہ سمجھ آپ مندر میں ہی پوجہ ارچانہ اور اس میں رکھیں گے اور مندر کے پاس ہی ہوتل ہوگا وہاں پہ رکھیں گے اور بھلکہ تیرت بھی ہے اس کے درشن بھی آپ کریں گے چوتھا دن اور چوتھا دن رات کو اوور نائٹ آپ سومنات میں ہی اسٹے کریں گے اور پانچوہ دن صبح ہوتے ہوتے آپ ویرپول گنڈال ہوتے ہوئے احمد آباد کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور رستے میں بھی ویرپول میں جلارام مندر ہے اس کا آپ درشن کریں گے اور آپ احمد آباد پہنچ جائیں گے احمد آباد سے پھر آپ اپنے آگے کی جرنی جہاں سے آئے تھے وہاں کے لئے آپ روانہ ہو جائیں گے تو اس پرکار سے یہ پورا آپ کا چار دن چار رات ہے اور پانچ دن کا گجرات کی ٹور سماپن ہو جاتا ہے جس میں آپ احمد آباد پور بندر دوارکا اور آپ سومنات کے درشن کرتے ہیں جس میں سے دو رات ہیں آپ دوارکا میں رکھتے ہیں ایک رات آپ سومنات میں ایک رات آپ احمد آباد میں اور پانچوہ دن آپ اپنے گنتر پہ کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اگر آپ کی کوئی قویریز ہوں آپ یہ سومنات اور دوارکا کے درشن کرنا چاہتے ہیں اور ٹور پینکیج آپ کو چاہیے تو آپ دیوے نمبروں پر فون کر سکتے ہیں ہم آپ کی ٹور پلیننگ میں مدد کریں گے